سلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سپریشن آف ون ڈامینشنل شکروس شروڈنگر یا سکروڈنگر جو بھی اب پڑھتے ہیں شروڈنگر یا سکروڈنگر بیو ایکویشن انٹو دی ٹائم ڈیپینڈنٹ اینڈ ٹائم انڈیپینڈنٹ پارس آج انشاءاللہ ہی اس بار بات کریں گے تو آئے سٹار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکل تھیوری میں کلاسیکل میکینکس میں ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی سسٹم کا جو تھا مائز تھا ایکسلریشن ملاسٹی یا مومینٹم وہ ہم ایزلی نکار سکتے ہیں مثال کے تو بگر ہم مومینٹم کی بات کریں کلاسیکل میکینکس میں ہم تو پی ایزکل ٹو ایم وی ہمیں ایم اور وی کی ویلیو پتہ ہوں گی تو ہم مومینٹم نکار سکتے ہیں یہ تو سیمپل سی میٹر تھے لیکن جب ہم کوانٹم تھیوری میں آتے ہیں تو اس وقت یہ فارمولاز ہوتے تو یہ ہی ہیں آرموسٹ لیکن ان کی جو ڈیمینشنز ہوتی ہیں ان کی یونٹس ہوتے ہیں وہ کچھ نئے سائنس میں چینج ہو جاتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ نئی طرح کی دنیا میں ہم آ جاتے ہیں تو اسی طرح کا ہم آج دسکس کرنے لگے ہیں کہ جو شروڈ ڈنگر ویو کوششن ہے جس کو یا ہم شروڈ ڈنگر ویو کوششن ہے جو بھی پڑھتے ہیں اس کی مدر سے اب میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ شروڈ ڈنگر ویو کوششن ہے کیا اور یہ کہاں سے آئی اس پر بقیادہ سے کی ویڈیو بن چکی ہے تو جو شروڈ ڈنگر ویو کوششن ہے اس کو اس کی مدر سے ہم جو ہونا ہے مائکرو لیول پر مین کوانٹم میکینکس میں کسی سسٹم کئی میس کسی سسٹم کی ویلاسٹی کسی سسٹم میکینکس ہے جو بھی ہم ہم ان ناؤن ویلیو فانڈ کر سکیں گے اس کی مدر سے ہوگا کہ مثال کے تو جس طرح ہم میتھمیٹکس میں کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایکشن ہے فائیو ایدر یہ فائیو ہے تو ہمیں اگر ایکس کی ویلیو پوٹ ہو تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ جواب آ جاتا ہے یہ سیمپل سا ہوتا ہے اس میں کہا ہمیں ایکس کی ویلیو بس ملوم ہونی چاہیے تو اس کی ایکس کی ویلیو ہمیں ملوم کر لیتے ہیں عام طور پر اسی طرح ہم کونٹم چھوڑی میں اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا یہ مرے پاس فارمولا ہی ہے نا ایک قسم کا مرے پاس فارمولا ہے یہ مرے پاس کیا ہے فور ایکس کی ٹو پلس سی ہے فائیو سی کونسٹینٹ ہے نا یہ تو اس سے تک ہمیں کوئی ایسا فارمولا نکالیں گے جس کی وجہ سے ہم کونٹم میکینک میں کیسے سسٹم کی unknown values کو نکال سکیں بہت آسانے چونکہ شروڑنگر ویلیو کو جب یوز کرنے سامان جو سلوش ہے وہ نکال تو سکتے ہیں ایک تو ٹائم ٹائم بہت لگتا ہے اور دوسرا ڈیفیکلٹ بھی ہے اس لیے ہم کوئی ایسا شروڑنگر ویلیو کوئی ایسا فارمولا ڈرائب کریں گے جس کو ہم ایزیلی ڈریکٹ ویلیو پوٹ کرے ہمارے پاس جو ڈریکٹ ویلیو ہوگے وہ ملوم کر سکے تو آج کی ٹوپک کا یہ بنیادی مقصد ہے تو ہم جو ہوگی ڈریکٹ ویلیو کو اس کو ٹائم ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ پارس میں ٹائم یعنی کہ اس کو اس سے ہم دو فارمولا ڈرائب کریں ایک وہ فارمولا جو ٹائم پر ڈیپینڈ کرے گا اور ایک وہ فارمولا جو ٹائم پر ڈیپینڈ نہیں کرے گا اوکے اب اس جو یہ اتنی ہیڈنگ ہے اس ہیڈنگ کو ہم ایک سیکنڈ نام سے بکار سکتے ہیں سیپریشن سیپریشن آف ویریبلز اس نام سے بھی ہم اس ٹوپک کو بکار سکتے ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے یہ کیا ہے اوکے یہ دیکھیں کہ سپورز کرتے ہیں ہمارے پاس اپارٹیکل ڈیٹ ڈیٹ اپ آن بھائی فورس ایف ایٹس ڈیپ فنکشن کین بی فاؤنڈ فرام کہ مثال کے دوپار ہمارے پاس ایک بوکسی ہے اس پر اس میں ایک پارٹیکل ہے اس پارٹیکل پر لوگ ایف فورس لگی ہے اوکے تو اس کی جو وی فنکشن ہوگا یعنی سائن ایکس ٹی ہوگا کین بی فاؤنڈ ہم فرام کر سکیں گے کس سے شروی ڈنگر ویوکیشن سے یہ ہمارے پاس جو ایکشن نمبر ون ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے شروی ڈنگر ویو ایکشن ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس شروی ڈنگر ویو ایکشن ہے کیا کون سی یہ والی اوکے اس کی مدد سے ہم کیا نکال لیں گے ویو فنکشن ویو فنکشن مین سائی ایکس ٹی نکال لیں گے چونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو ویف فنکشن ہوتا ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے سپیس پر اور ٹائم پر اوکے اس سٹوڈنگر ویوکشن سے ہم ویف فنکشن نکال لیں گے ویف فنکشن کے مجرد سے ہم ایک فارمولا نکال لیں گے جب ہمارے پاس ویف فنکشن کا فارمولا آ جائے گا تو ہمارے بھی ہماری ایزی لی ہو جائے گا آ جانگے کسی بھی سسٹم میں اعنیون ویلو کو فنکشن کرنے لیے تو انیچلی وینڈ پارٹیکل اس ایڈ ایکس اینڈ ٹی اسکل ڈو زیرو اس کا کیا مطلب ہے کہ سپورج کرے ہمارے پاس جو ایک بوکس ہے اس بوکس کے اندر ایک پارٹیکل ہے پارٹیکل ابھی ٹائم ڈیرو پر یعنی کہ ٹائم ڈیرو پر بھی اس کی کوئی نہ کوئی کوئی پوزیشن ہوگی پوزیشن میں وہ سپیس میں تو ہوگا نا اس لیے ایکس ہمارے پاس ہے ایکس ہی رہے گا اور ٹی ڈیرو ہے ابھی ہمیں نے سسٹم کو سٹارڈ نہیں کیا تو اس وقت جو ہمارے پاس ہے ویف فنکشن ہوگا وہ اس طرح ہاں ہوگا ایکس ٹی ڈیرو ہے اس لیے ہم نے زیرو پوٹ کر دیا اب اس ٹی ڈیرو کو ہم اس فارمولا میں پوٹ کریں وہ کیسے وہ یہ دیکھ لیا کہ جب ٹائم ڈیرو ہے تو ہمارے پاس اس ٹی ڈیرو پوٹ کر دیا اس فارمولے میں یعنی کہ ابھی ہم نے یہ کہ ہوئی ڈیرویشن کی سیمپل تھا ہم نے اس در ٹی ڈی ایز اکول ٹو ڈیرو ڈکس لیا باقی سیم ورکم ویسے ویسے ہی ہے اسی طرح جب ہم سسٹم کو سٹارڈ کر دیں تو تو اس کے بعد آفٹر شورٹ ٹائم یہ تو تو یعنی کہ کچھ نہ کچھ ٹائم ہو جائے گا مثال کہ تو پر فائی سیکنڈ لگا لیا تو فائی سیکنڈ تو بعد جو میرا پاس سپریشن ہوگا اس کی ویلویز رہا ہوں یعنی کہ ٹی کی ویلویز پوٹ کر دیں گے تو مرے پاس کیا ہوگا ہم ایک بھی یہ فنکشن نکال رہیں گے اوکے ہو گیا یہ تو باتیں سیمپل سی اگر ہم آگے ہم نیکس تکلتے ہیں اس کی جو مزید ہے وہ ہے سپریشن آو ویری ایبرز یہ ایک ہی ٹوپیک ہے جو ابھی ہم بیچھے ڈسکس کر رہے ہیں یہ ایک ٹوپیک ہے تو اس کا یہ کہا ہے کہ the method of separating variables in a partial differential equation separation of variables یعنی کہ partial differential equation میں سے جو independent variables ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کا نام ہے ہمارے پاس separation of variables اب یہ دیکھیں جو ہم یہ سٹوڑنگر یوز کر رہے ہیں اس میں ہمارے پاس یہ partial equation ہمارے پاس جو یہ ہے تو ایسی partial equation جس میں سے ہم independent variables کو الگ الگ کر سکیں یعنی کہ اس میں independent کیا ہے ایکس ہے اور ٹی ہے جب ہم ایکس اور ٹی کو مختلف فار میں لکھیں گے کس کی مدد سے شوڑنگر کی مدد سے تو اس کو method کو ہم separation of variables کا نام دیں گے okay the method of separating variables ایدھر ہم لکھ سکتے ہیں independent variables okay in a partial differential equation is called separation of variables is called okay ہو گیا اب آگے دیکھیں this is a more convenient way is to separate Schrodinger into the space and time components یعنی کہ جو اس method سے separation of variables کی مدد سے ہم جو ہمارا topic کا بنیادی مقصد دھائیان کی شروڑنگر بیوکیشن کو کہ اس میں convert کرنا ہے time dependent اور time independent parts میں تو اسی طرح اس method کو use کرتے ہوگا کہ اس میں convert is to separate into space space کا کا مطلب ہے time independent part time component کا مطلب ہے time کا time dependent space کا مطلب ہوتا ہے time independent یہ ایک ہی بات time independent component اور space component ایک ہی بات okay تو آگے ہے in this method partial differential equation in n variables into an ordinary differential equation involving a single variable تو اس method میں ہم جو independent variable ہوتے ہیں partial differential equation میں suppose ہمارے پاس ہمارے پاس partial differential equation میں n variables ہیں زیادہ variables ہیں independent تو ان independent variables کو ہم partial سے ordinary differential equation convert کر دیں گے جب convert کر دیں گے کس میں ordinary differential equation تو ہر جو ہوگا ہمارے پاس فارمولا اس میں single independent variable ہوگا فار example ہم مثال کر لیتے ہیں مثال کہ تو اب دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے partial differential equation ہمارے پاس یہ تو یہ فنکشن ہے جس کوئی بھی فنکشن اسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ independent ہے جب ہم اس partial equation کو ordinary equation تو ہمارے پاس جو ہوگا independent variables یہ الگ ہو جائیں گے اوکی اب اس کا کیا مطلب کہ الگ الگ ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے پاس کیا ہے u xy independent variables ہیں اب ہم اس xy کو اس طرح لگ سکتے ہیں ان کو ہم اکٹھا بھی لگ سکتے ہیں اور ان کو ہم لگ سکتے ہیں یہ آگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمیں پاس partial differential equation ہے تو اس کو ہم اس طرح لگ سکتے ہیں اب یہ یہ ہی main method ہے یہ convert ہو گیا ہے یہ پارشیل میں تھا یہ ordinary میں ہوگیا اب ہم جس جہاں 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 مارے پاس ہے u x and and u y single independent variables مارے پاس single independent variables مارے پاس variables ہم چلتے ہیں hence solution into separate form is is ڈس 10 rep learning derivative equation میں دوسری بات دوسری بات دیجئے کہ اس کو ہم الادہ لیسے لیسے سکتے ہیں ایکوال نہیں ہے ادھر اوکے یہ اپروکسی میٹلی ہے اوکے ہو گیا پہلی بات ہم نے پارشل کو آڈر میں کر رکھ جائے سیکنڈ بات اس کو ہم ایکوالیس کرتے ہیں زیرو کے دونوں کو اپروکسی میٹلی کا نشان کہا کر اوکے اب اس سے ہم ایک بات یہ سپوس کر لیا ہے یہ کہ جب کوئی بھی فنگشن انڈیپینڈنٹ ویریابل کے ساتھ ڈیفرینٹیٹ ہو رہا ہو جو ہمارے پاس فنکشن یوں ہے جس کو ہم یوں سے ڈینورڈ کر رہے ہیں یہ مquaف فنکشن یہ انڈیپینڈنٹ ویریابل کے ساتھ ڈیفرینٹیٹ ہو رہا ہے یہاں بھی انڈیپینڈینٹ ایک کس ساتھ ڈیفرینٹیٹ ہو رہا ہے اس لیے ہم اس کو اس لیے اس کو الہادہ لیڈا لکھ سکتے ہیں اسی طرح جو ہمارے پاس شروڈنگر ویوکیشن کی جو ویو فنکشن ہے جس کو ہم اس سے شروع کر رہے ہیں اس کو بھی ہم علید علید لکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس سائی ایکس اور فائی ٹی یہ بھی فنکشن ہے یہ بھی فنکشن ہے لیکن یہ فائی کیونکہ کیونکہ اس کو علید علید یعنی کہ پتہ لگ سکے کہ دوسری علید علید ہے یعنی کہ اس Vielفخت فونکشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اور اسان کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں دونوں کو ملا سے اس طرح اور اس استر ویڑا کو اس طرح لکھ سکتے ہیں جس اس طرح میں نے پیچھا یہ ایکساجمپل دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ جو اور ماں پاس jetzt کس چندوں میں وہاں پانے بھی فنکشن ہے اور highly independent جسٹسکہ ویریبن بلز ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اوکے یہی فارمولا ہم نے ادھر یوز کیا ہے کہ ہم فیلی فنکشن کی اس طرح نکھ سکتے ہیں اب کیا ہے کہ سبچٹوٹنگ اباب ایکویشن اب اس کو ہم یعنی کہ اس کو ہم اس میں کنورٹ کر دے تو اس یہ فارمولا اس میٹھرڈ کو ہم ایکویشن ون میں پوٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس ایکویشن ون کیا ہے یہ دیکھیں یہ میں پاس ایکویشن ون آئی ہے تو اس میں جو ہمارے پاس ہے نا یہ یہ دیکھیں یہ سائی یہ سائی یا اس کی جگہ ہم آ یہ نا ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاس اب ہم اس کی جگہ یہ لکھیں گے یہ دیکھیں ایسا ہی ہوگا یہ دیکھ لیں کہ ہم نے صرف کیا کیا ہے اس کی ویلیو کو یہ جو ویلیو اس کو ادھر ہم نے ایک اویشن میں پوت کر دیا ایک اویشن وہان میں پوت کے تو میں پاس یہ فارمولا سیمپل ہم نے اس کی ویلیو اب ہم تینوں پلیسیز میں اب ہم اس فنکشن کو الادہ لکھ سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے یا اس کو باہر نکالو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لئے ہم اس کو سائی ایکس کو باہر نکال رہے ہیں اس کو باہر لکھا تو ہمارے پاس باقی اندر والا اس سائیے بچ گیا اس کو باہر نکالا اسی طرح ہم نے اس میں سے جو سائی ایکس ہے اس کو باہر نکال رہا یہ ہے انڈیپینڈنٹ اس کو باہر نکال رہا تو میرے میں نے پڑی یہ ہے باقی یہ میں پاس ایک کشنی یہ بن گی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے جو یہ ہے نا یہ والی اس رقم کو ہم تینوں تینوں اس کے ساتھ ڈیوائڈ کر دیں گے کیونکہ دیکھیں ادھر بھی سائی ایکس ہے پھائی ٹی ہے ادھر بھی پھائی ٹی ایکس ٹی ہے اور ادھر بھی اس لئے ہم اپنے اس ایکویشن کو ریڈیوز کرنے لگے ہیں ریڈیوز کیا تو ہمارے پاس 이یکویشن اس طرح بن گی ہمارے پاس یہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ڈیوائڈ کر دیا کس کو اس ایکویشن کو اوکے اس کے ساتھ ڈیوائٹ کیا تو ہمارے پاس جو یہ والی ہوں گے ترم یہ کینسل ہو جائیں گی یہ دونوں بھی یہ بھی اور یہ بھی تو یہ اس قریشنل ریڈیوز ہو کر مارے پاس کیا ہو جائے گی کس طرح آ جائے گی اس طرح آ جائے گی اوکے ہو گیا سوری اگر گزتی ہوگی وہ مسٹیک یہ ہے کہ ہم اس میں سے صرف جو ہو گیا ہمارے پاس فائی والا پنکشن ادھر سے فائی کینسل ہوگا ادھر سے مارے پاس جو ہوگا دونوں کینسل ہو جائیں گے اور ادھر سے مارے پاس یہ سائی ایکس ہوگا کیوں یہ کیوں نہیں کینسل ہوگا کیوں کہ یہ میلے کنسل ہو رہا ہے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم نے اس کے ساتھ دی اونرے پاس اس سے یہ چمی ہو گا اس سے چمی نہیں ہوگا کیوں 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 کہ یہ ایک یہ ریڈیو سو کا فرمہ پاس یہ فائنل ایکویشن آ چکی ہے اب اس سے فائنل ایکویشن کو ہم مزید اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیجئے اس ایکویشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں دیکھ لیں کہ جو مہر پاس یہ پارڈ ہے یہ والا اس کو ہم سائی ڈبل ڈیریویٹی لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس طرح یہ دیکھیں یہ سیکنڈ آرڈ ڈیفرینشی ایکویشن ہے اس لئے ہم اس کو سیکنڈ ڈیویٹیو سو کر رہے ہیں دیکھیں آئے ہم نے یہ یوز کر لیا اور اس کی جگہ یو جگہ یو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں تو اس کی جگہ ہم نے یہ لکھ لیا اب یہ مر پر فائنل ایکویشن آ چکی ہے اب یہ ایکویشن کیا شو کر رہی ہے اس میں دیکھیں کہ اس میں صرف جو ہیں ویریابل وہ ایکس ہی ہیں ادھر بھی ایکس ہے ادھر بھی ایکس ہے جبکہ اس سائٹ پر صرف تی ہے اور تی ہے اس لئے ہم اس کو کہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ آف ٹائم ہے یعنی کہ اس میں ٹائم کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے جبکہ اس سائٹ پر ٹائم ہی ٹائم ہے یعنی کہ یہ انڈیپینڈنٹ آف ایکس ہے اوکے جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا وہ کس نام سے سٹارٹ کیا تھا کہ ہم شوڑڈنگر بھی ایکشن کو کسی مرکل نمیٹ کریں گے ٹائم ڈیپینڈنٹ اور ٹائم ڈیپینڈنٹ جو ہمارے پاس یہ ہے وہ یہ ہمارے پاس ہے سائیڈ یہ ہے ٹائم ڈیپینڈنٹ اور یہ ہے ہمارے پاس ٹائم ڈیپینڈنٹ اوکے ہو گیا اور ٹائم ڈیپینڈنٹ کو ہم انڈیپینڈنٹ آف ایکس بھی کہتے ہیں اوکے تو سینس دی ٹو سائیڈ آپ دی ایکشن آر ورکنگ انڈیپینڈنٹ آف ایچ در یعنی کہ یہ سائیڈ اس ایکشن پر منحصی رہے ہیں کہ اس پر انڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں کیوں؟ کیوں کہ یہ سیرپ ایکسیز ہیں انڈیز جبکہ اس میں ٹی ہیں چھوٹا سا ٹوپک اتنا ہی تھا اگر نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ بقاعدہ طور پر جو ہنا سیپریشن آف ون ڈیمیشنل چھوڑنگر بیوکیشن فار فری پارڈیکل اوکے اس کے بعد جو اگلی نیکس ہوں گے تو امیدہ آپ لوگوں کی سمجھ آگے ہوگی اگر پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمینٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک ایم این اکیڈمی یہ ہمارا چینل کا نام ہے پاک ایم این اس کو سبسکرائب نہیں رہے سبسکرائب کر دے لائک شیئر کر رزاک اللہ خیر اپنی دعاوی و یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ